دیکھا رہا ہے قرآن پڑھنا تو اب وہ پڑھتی ہے قرآن ایک آیت ہے اس کو بلو اتنے ہزار بار پڑھو روزانہ اب رات کو لڑکی آگئی اس کے خاندان کی کوئی شکل بنا کے لے آئے گا کیونکہ اس کا کام کیا ہے شیطان کا کام کیا ہے دعوت پیدا کرنا جھگڑا کرانے والا کوئی ہو یہ یاد رکھنا مولوی ہو مفتی ہو سیاستدان ہو صدر ہو وزیراعظم ہو جو دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا کراتا ہے وہ شیطان ہے کیونکہ شیطان کی صفت ہے دونوں کو لڑانا جھوٹ بولنا یہ این انسان کی فطرت کے مطابق ہے یہ جہاں پر فطرت سے آپ ہٹیں گے وہیں آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں آپ کی دکان میں تباہی مجھ جائے گی یہ آپ کو گائیڈ دے رہا ہے اللہ گائیڈ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دے رہے ہیں اب وہ بدبخت نے تو تیرے دل میں ڈال دیا کہ تیرا خامد کسی کے سر لگا ہوا ہے اب وہ انسان شیطان نے ڈالا اب تیرے دل میں شیطان فلم چلائے گا تیرے دماغ میں ہاں فلان شادی پر بھی نا بڑا اس کے پاس جا کر بیٹھتا تھا پچیس سال پرانی بات اس کو یاد کرا رہا ہے اس سے وہ کیا ہوگا مائنٹلی اپسیٹ ہو جائی تیرا کیا فائدہ تم اتنی خدمت کرتی ہو بچوں کا خیار رکھتی ہو کپڑے استری کر کے دیتی ہو جاتے ہوئے میں بوٹ پالش کرتی ہوں اب یہ اس کے دل میں کون ڈال رہا ہے جن شیطان کیونکہ اس نے ڈال دو جی ہے اس میں وسوسہ اس سے کیا ہو گیا اب وہ بچاری مائنٹلی طور پر اپسیٹ ہو گئی یہ میں ایک صرف سمجھانے کے لیے مسئل دے رہا ہوں ایسی بہت ساری مسئلیں ہیں کاروباروں میں بھی ہر چیز میں یہ اپنا اثر اندی یہ تمہارے پدائج سے پہلے تمہارے میں حصہ ڈال دیتا ہے تمہارے نطفے میں حصہ ڈال دیتا ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو دعا بتائی ہے کہ جب بیویوں کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو ورنہ یہ بھی بزوتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے یہ حدیث ہے دعا ہے نا جسمانی ضرورت کی دعا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ نہیں ہمیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا بتائی ہے کہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے ٹوائلٹ میں ہاں جی کبھی دیکھا نہیں نا کیوں کیا فرمایا کیا کرو جا کر طریقہ بتائی ہے نا کہ الٹا قدم پہلے ڈالو جانے سے پہلے دعا پڑھ اللہمین یعوذکا من الخبس والخبیس اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا میں تیری پناہ میں آیا پلیت جنوں جننیوں سے اس کا مطلب ہے پہک بھی ہوتے ہیں جن سارے گندے نہیں ہوتے سارے جن شیطان نہیں ہوتے جیسے سارے انسان شیطان نہیں ہوتے یہ جبلت ہے پہلے شیطان کو سمجھو دشمن کو سمجھیں گے تو دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے تو دشمن کے بارے میں سمجھانے والا کون ہوگا آپ کو اللہ جس نے شیطان کو بنایا اور کس ذریعہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جہاں سے یہ تم پر وار کرتا ہے اس میں قرآن میں اللہ نے اس کے لفظ نکل کیے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اللہ کہتا ہے نا قرآن میں انہو لیس لہو سلطانون علی اللہذین آمنوا وعلا ربہم یتوقلون یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توقل رکھتے ہیں میری تو توقل تو اسباب کے اوپر ہے ساری توقل اسباب کے اوپر ہے دوست کے اوپر ہے توقل اللہ پر کرو توقل یہی ہے کہ اسباب توقل کے بعد پیدا کرتا ہے لیکن توقل پہلے اللہ پر اللہ میرا یہ کام کر دے گا انشاءاللہ دعا مانگوں گا دو نفل پڑوں گا اسباب ہوگے نا کیا نا میں نے جو میرے بس میں تھا ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں کہ میں تاجر تھا تو میں اپنے مال اسباب کے ساتھ میں گزر رہا تھا وہاں ایک ڈاکو نے آیا ڈاکو آیا اس نے آکے مجھے پکڑا اس نے بولا کہ اپنا سارا مال اسباب مجھے دے دو ابون مولک اس کا نام تھا صحابی کا اس طرح کا نام ہے میرے دین سے نکل گیا دیکھیں یہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں قیامت تک کے لئے یہ تربیہ جافتہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈاکو کہتا ہے تیرے مال سارا میں نے قبضے میں لے لیا اب میں تجھے قتل بھی کروں گا اس نے بولا مال لے لیا تو مجھے قتل کیوں کرے گا اس نے بولا میری فطرت ہے میں قتل کرتا ہوں جب لوٹتا ہوں تو میں قتل کر دیتا ہوں انہیں بولا اچھا پھر ایسا کرو مجھے نفل تو پڑھنے دو میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ لوں اس نے بولا کر صحیح حدیث آئیے قصہ نہیں سنا رہا جا مجھے خواب شاب نہیں آیا نہ میرے کسی بڑے کو خواب آیا حدیث آئیے اب وہ نفل شروع کرتے ہیں نفل شروع کرتے ہیں ایک دعا ہے بڑی لمبی دعا ہے اتنی بھی لمبی نہیں بنا یاد کرتے ہو جاتی ہے وہ پڑھتے ہیں ابھی وہ آخری سجدے میں تو چار رکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جب وہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار آتا ہے موسر اس نے اپنا لپیٹا ہوئا ہے نیزہ اس کے ہے کس جگہ بغلوں میں ہے یا پتہ نہیں گردن کیا ایسے دعا ہوئے ہیں وہ آتا ہے سیدھا اس ڈاکو کو قتل کرتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ جب تُو نے یہ الفاظ پڑھے تو اب میرے دین میں اس اسمان کا درجہ نکل گیا ہے پتن چوتھا کہ کتنے اسمان کا اس نے بولا کہ میں وہاں کا فرشتہ ہوں اگر تو یقین ہے مسلمان ہوں ونہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے نا یہ یقین پر ہوتا ہے سارا کچھ گمان پر ہوتا ہے سارا کچھ آج ہمارا گمان ختم ہو چکا ہے اللہ پر آج جو ظاہر مجھے نظر آتا ہے وہی ہے سب کچھ کرونا نظر نہیں آیا کسی کو بڑی مشکل نظر آتا ہے ہے نا اس میں بھی بڑے دھوکے ہیں پھر بھی ساری دنیا کو اس نے اُلٹ پُلٹ کر دیا ہے کر دیا نا اس کے پیچھے کوئی ہے نا کوئی تو ہوگا نا جس کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ نا چاہے تو نہیں ہوتا نا پیچھے ہے نا اور فیل کے پیچھے فائل ہے نا کہ نہیں ہے نا اب وہ کہتا ہے کہ میں فلان اسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے ان الفاظوں سے کس کو پکارا مجھے یا اللہ کو ہم تو فرشتوں کا نام لکھے ہوتے ہیں نا تعویزوں میں ہاں جی غیر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں نا ولیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا ان سے مدد مانگی ہوتی ہے نا تو اللہ نے تو فرمایا وَسْتَعِنُ وِسْسَبْرِ وَسْسَلَا مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ اب کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ جب ان اللہ کی صفات کے ساتھ تم نے جب مدد مانگی تو مجھے حکم ہوا کہ جاؤ جا کر اس کی مدد کرو یہ کہاوت نہیں ہے آج سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ سے یقین ختم کیا جاتا ہے اسباب پر لائے جاتا ہے ایک شوبدہ دکھاتا ہے تمہیں ہاتھ سے کبوتر نکال دیتا ہے تم کہتے ہوئے یار بڑا پونچے آئی تو بیٹھا ہے تیرا بتا دیا سب کچھ بغیر اسباب کے حالانکہ اسباب ہے تیری نظر میں یہ علمِ غیب جانتا مان گیا اس سے بدبخت یہ تو پوچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی آئے تو آپ کو پتا چلے اس بدبخت کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ مجھے دیکھتے ہوئے میرا سب کچھ بتا دیا اس نے ماضی کا کیونکہ میں غافل ہوں اس سے تجھے تو گائیڈنس ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں اس کو ولی مان لیتا ہوں میں اس کو یہ کر لیتا ہوں یہ بڑا پونچا ہوا ہے جی اب وہ تیرے ساتھ جو شیطان ہے جو تیرے ساتھ مستی ہیں کر رہے ہیں جس نے تجھے مختلف طریقوں میں مختلا کیا ہوا ہے تیری اپنی نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی سے وہ تجھ پر مسلط ہے اس نے قوت حنصل کی میرے کرتوتوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں غلط کرتا ہوں ہمسائے کو تنگ کرتا ہوں یہ ساری باتیں ہیں یہ کس کو قوت مل رہی ہے جو میرے ساتھ شیطان اللہ نے لگایا اس کا نا حمزاد ہے نا حمزاد حمزاد جو ہے وہ ہے وہ قوت پکڑتا ہے جب نیک عمال کروگے وہ کمزور ہوگا جب برے عمال کروگے اس سے وہ قوت پکڑے گا جادوگر کو کیسے قوت ملتی ہے وہ اتنی تک گندے غلیز کام کرتا ہے واللہ ہی مسجد میں بیان کرنا بھی مشکل ہے اتنی تک غلازت والے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پھر شیعتین اس کو قوت دیتے ہیں تو وہ مشہور لوگوں میں کرتا ہے میں نے جن قابو کی ہوئے ہیں جن میری بات کرتے ہیں جن کو قابو صرف ایک پیدا کیا اللہ نے اس کا نام ہے سلمان علیہ السلام